بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز میں بات کریں گے طبیعت تھوڑی ناساز ہے اگر آواز میں یا ہچکی آئے تو مجھے ماف کر دیجئے گا انٹرنیشنل نیوز میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے نورتھ کوری کی بات کو جہاں پر اس کے ڈرونز نے نہ کہ ساؤتھ کوریا کے جو سرحد ہے اس کی خلاف ورزی کی بلکہ پریزیڈنشل نو فلائی زون تک میں گز گیا یہ اس کی آخری لیمٹ تھی کہ ساؤتھ کوریا کسی اس بات پر آئے کہ بھائی میری وائلیشن ہو رہی ہے لیکن اس سے زیادہ وائلیشن میرے خیال ہے نورتھ کوریا اور کر نہیں سکتا کہ وہ آپ کی جو پریزیڈنشل نو فلائی زون ہے وہاں پر بھی داخل ہو جائے اب اس کے بعد ساؤتھ کوریا یا امریکہ کیا اس کے اوپر ایکشن لیں گے یہ تو دیکھنے لیے بات ہے مگر میں آپ کو اگر پرسنل بتاؤں تو مجھے کوئی ایکشن نورتھ کوریا گینسٹ ہوتا وہاں نظر نہیں آرہا آپ اپنی کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں نیچے دوسری خبر دے رہا ہوں آپ کو کچھ بڑی خبریں ہیں لیکن اس سے پہلے خبر لے لیجئے اور وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ویلیم اور جو اس کے بھائی ہیں ہنری کے وہ آپس میں ان کے اختلافات پھر خاندانی جدائی اس کے بعد پھر الگ ہونا پھر احضارات لے لینا پھر تمام چیزیں وہ آپ کے سامنے تو آئیں لیکن کچھ چیزیں جو نہیں آ سکتی تھیں اب وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس میں ہیری کہہ رہے ہیں کہ ویلیم نے میرا گریبان پکڑا اور مجھے مارا یہ بہت بڑا الزام ہے یا بلیم ہے لیکن ظاہر سے بات ہے وہ ایسا کیوں بولیں گے وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی ایمیج خراب ہو اور یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے ویلیم نے مارا ہیری ایسا کیوں بولیں گے لیکن بہرحال اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں مارک پی کا ذکر ہے اور یہ خبر جو ہے یہ کہاں کام آ سکتی ہے بعد میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو صلاح کرنی ہے ان کو ایک ہونا ہے جس کے در پابندی ہے بھی تو کھون سکتی لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں کام آتی ہیں تو میرے حساب سے چیزیں کام آتی ہیں جب آپ کتاب لکھتے ہیں جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی کام آتی ہیں کہ وہاں پر یہ امید ہوتی ہے کہ آپ اپنا موں کھولیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ دماغ میں رہے گی اور جب بھی شہزادہ ہیری کتاب آئے گی تو اس کو مجھ سمیت آپ لوگ تمام لوگ پڑھنا چاہیں گے کیونکہ وہ باتیں وہاں پر اپنی ظاہر کر دے گا اب دے رہا ہوں بہت بڑی خبر اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر کا متنازع دورہ مسجد اقصہ سلام کی کانسل کا ہنگامی اجلاس انکت کرنے میں یو اے ای اور چین کے مہروانی شامل ہے انہوں نے انکت کروایا اور اس کے اندر پاکستان کے علاوہ ترکی اس کے علاوہ تمام ملک ایران اور جتنے بھی ممالک اسلامی ممالک ہیں کتر چین امان بہرین چین نے تو اجلاس دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم چائنہ کو اتنا بلیم کرتے ہیں بلکہ انڈیا اور امریکہ زیادہ بلیم کرتا ہے کہ اس کو مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں ہے لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو آج اقصہ کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے یعنی کہ چائنہ اجلاس بلا رہا ہے اجلاس تو کال کرنا شاید ہے سوید اربیہ کو اور پاکستان کو لیکن چائنہ اجلاس بلا رہا ہے اور اس کے اوپر یہاں پر اجلاس ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرکت کی ہے اس نے وزیر نے یہ کھلی جنگ کی دعوت ہے اس کے اندر کوئی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سینے کے اوپر نہیں مسلمانوں کے موں کے اوپر جوتا رکھا ہے جب وہ جوتے سمیت وہ داخل ہو گئے ہماری مسجد اکثر میں گھومتے رہے ہماری تیسری مقدس ترین جگہ ہے وہ اور اسلامی ممالک جو ہے وہ اس پر کیوں کر خاموش ہے یا کوئی خبر دیکھا دیتا ہوں آپ سمجھیں گے شاید میں اس کو بڑھا رہا ہوں یا آپ کو میں ہرٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھئے اسرائیلی وزیر مسجد اکثر میں جوتو سمیت گھسا آیا عرب ممالک اظہار مذمت مذمت کون کرتا ہے آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مذمت کمزور لوگ کرتے ہیں یہ مذمت کی بات نہیں ہے یہاں پر آپ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس تین دن ہیں آپ کے پاس دو دن ہیں 48 گھنٹے ہیں ہم کو اس کا یہ کرنا ہے اگر آپ کرو گے چھیک ہے ورنہ آپ کو مشکل ہو جائے گی آپ کا بوئی کارٹ ہو جائے گا ابراہیم اکارٹ ختم ہو جائے گا ہم آپ کے دشمن بن جائیں گے کوئی نہ کوئی پریشر ڈالنا پڑتا ہے لیکن مذمت ہم مذمت کرتے ہیں آپ کو یہ تکلیف ہوئی ہے مزید اکسہ میں ایک یہودی جو تو سمی داخل ہو گیا ہم مذمت کریں گے اس پہ enough is enough میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن اگر آپ بھارت کو اور اسرائیل کو ملا لیں تو وہاں پر بھی مسلمان بے گھر ہو رہا ہے پچاس ہزار لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے بھارت کے اندر آپ ان کی خبریں کھول کے دیکھ لیجئے آپ کو میں بھی کور کر چکا ہوں ساڑھے چار ہزار گھر مسمار کیے جائیں گے یہ اعلان ہو چکا ہے اترہ گھنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے پچاس ہزار لوگوں کو بھیر کیا جائے گا اسی طریقے سے وہاں پر جو بھارت ہے وہاں پر عیسائی بھی یعنی کہ کرسٹن بھی محفوظ نہیں ہیں ان کے گرجہ گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور توڑنے کی ویڈیوز وائرل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہی پر اگر آپ دیکھیں تو یروشلم کے اندر بھی مسیحی قبرستان کے اندر وہی انتہا پسند آئے جو وہاں پر بی جے بی کے آتے ہیں یا آر ایس ایس کے گھنڈے آتے ہیں ایسے ہی انہوں نے زندہ تو زندہ قبرستان کے اندر مردوں کو بھی نہیں چھوڑا اور جو کرسٹن قبرستان تھا اس کو مسمار کر دیا یہ آپ میں سامنے سوئے رہے ہیں اس کو مسمار کر دیا توڑ دیا یعنی کہ کرسٹنز آنڈ مسلم نوٹ سیف ان انڈیا نوٹ سیف ان اسرائیل دونوں جگہ گھر مسمار ہو رہا ہے تو مسلمان کا ہو رہا ہے اور دونوں جگہ اگر گرجہ گھر ٹوٹ رہا ہے یا یا جو آپ کہ سکتے ہیں کہ قبرستان ٹوٹ رہا ہے تو وہ کرسٹنز کا ہے یہ تمام کاروائیاں جو ہیں یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ کسی طور جو ہم ہسٹری پڑھتے رہے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جب رومن کے ساتھ ہماری جو کیا کہنا چاہئے تعلقات جو ہے وہ بنیں گے اور دوستی ہوگی تو کوئی ایک ایسی بات ہوگی مطلب وہ ایک لمبی سٹوڈی ہے کوئی میں بھی وہ نہیں کرنا چاہ رہا ان والو نہیں کرنا چاہ رہا لیکن باہرحالی چیزیں ہیں کہ ہمارے لئے کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں لیکن باہرحال دنیا جو ہے سو کس طرح دیکھے گی جو جو انڈیا کام کر رہا ہے انڈیا جو کام کر رہا ہے وہ وہ کرسچنز اور مسلم کے خلاف بقائدہ ویسی ہی اسرائیل جو ہے وہ کرسچنز اور مسلم کے خلاف بقائدہ وہ ایکشنز کر رہے ہیں تو اس پر کرسچنز اور مسلمز کو بھی کوئی نے کوئی مشترکل آئے احمل دینا پڑے گا دونوں منکوں کے خلاف اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک بہت ہی عجیب اگین اگین بار بار ایک خبر آ رہی ہے مگر بار اللہ کوئی دینی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران نے سمن کیا ہے فرنچ ایمبیسیڈر کو اوور ڈسکسٹنگ کارٹونز یہ وہی چارلی ہیبڈو کا یہ نگزین ہے جس نے ہمارے نبی پیارے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اخدف میں ایک بے حرمتی کی اور کارٹون جاری کیے اور دنیا بھر میں کوشش کی کہ اس کا مذاق اڑائے جائے اور فرانس کے اندر اس کو بہت بزیرائی ملی اس کو بہت سپورٹ اور پرموٹ کیا گیا اس کے اوپر ہم نراض ہوئے فرانس کے ساتھ کہ کم از کم اس کی جو گورمنٹ ہے وہ اس کو بجائے کہ اس کو اس کے اوپر غصہ کریں یا اس کو بولے کہ جی یہ پرووکیشن ہے اسلام کے خلاف مت کریں انہوں نے چارلی ہیبڈو کو بہت زیادہ سپورٹ کیا پرموٹ کیا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اللہ کا جو قانون تھا وہ بھی اب کے سامنے آ گیا اور وہ گھبرا گئے اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے بارد یہاں پر چارلی ہیبڈو نے اب کیا کام کیا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کے وہ ہیں چیف کمانڈر ہیں سپریم لیڈر اور ان کے جو نائب ہیں ان کے خلاف جو ہے کارٹن منا دی انہوں نے کارٹن منا اور وہ جاری کر دی ہے تو ایران نے جو ہے ان کے بلایا ان کو اور انہوں نے کہا کہ جی کیا بتتمیزی کی ہے آپ نے اور اس کے اوپر جو ہے سٹرونگ پروٹیسٹ سائن کیا ہے اور یہ فائل دی ہے کہ جی آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی اور ان کے جو نائب ہیں اور جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر کارٹون بنائیں اور ان کا مزاک وڑائیں ایسا آپ کو ہم allow نہیں کرتے نہ تو ہم ایسا کرنا چاہیں گے مطبعہ ریپیٹ میں ہم یہ بدلہ بھی نہیں لانا چاہیں گے اور ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ دوبارہ بتمیزی مت کرنا لیکن فرانس کی حکومت تو نہیں کہہ ہوا چارلی حیبیو کے حوالے سے اب اس کے اوپر کیا گورنمنٹ اعلان کرتی ہے فرانس کی یہ دیکھنے لئے بات ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ